ایک سال ہماری زندگی کا کم ہوا تو گویا ایک سال ہم موت کے قریب ہوئے اللہ سے ملاقات کے قریب ہوئے اگر یہ عقیقی نام ناشق عقیقی ہیں تو ہمیں اس پس منظر میں کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہوں تو فاصلہ جتنا میل کم ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ خوش ہی ہوتی چلے جائے گی لیکن جس پس منظر میں ہم لوگ یہ مناتے ہیں اس پس منظر میں مبارک بات دی جاتی ہے سال کی حجری اپنے اپنے سالوں کی مبارک بات دی جاتی ہے اس پس منظر میں تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں ہیں جنہوں نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا اور اکثر زندگی کے وقت کو گھما دیا ہے تو ہمارے لیے گویا ہم نے ایک زندگی کے ایک سال کو اور گھما دیا اس طرح میں توفہ کرنی چاہیے افسوس کرنی چاہیے زندگی میں یہ سال لیکن یہ سال کا یہ وقت جب نیا سال شروع ہو رہا ہے خاص طور سے ہجری سال شروع ہو رہا ہے ہمارے لیے تو بحثیت ایک امت مسلمہ اور ایک دیندار ہم سب کو یہ نیا سال ایک طرح سے محاسبے کی دعوت دیتا ہے ہمیں اس لیے کہ ہمیں بتائے گیا ہے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت ورمائی ہے کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی میدان محشر میں سب کو جانا ہے مالک احمد دین مالک احمد دین کی رٹ لگوائی جاتی ہے ہر رکعت پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور ہر نماز کی رکعت میں رٹ لگوائی جاتی ہے مالک احمد دین مالک احمد دین بدلے کا دن ہے بدلے کا دن ہے یعنی حساب کتاب کے دن سے گزرنا ہے اور حساب کتاب کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ چار سوالوں کے جواب نہ دے دے اور ایک سوال کے دو جوز ہوں گے کوئی پانچ سوالوں کے جواب دیے مغیر قدم ہلانے کی اجازت دی جائے اس میں سب سے پہلا اولین سوال من عمری ما افنا عمر کی ان گھڑیوں کے بارے میں سوال ہوگا یقین ہے یہ گھڑیاں جو ہم نے زمین گزاری ایک سال کتنی گھڑیاں بیٹھتی ہیں ایک سال کے بارہ مہینے اور مہینے کا جو ہے وہ تیس دن یا انتیس دن اور ہر تیس دن کے چوبیس گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ساٹھ منٹ اور ساٹھ منٹ کے ہر سیکن اور سیکنوں کی بھی گھڑیاں سیکن کو بھی پوری طرح گھڑیاں نہیں کہتے بس سیکن کے حصوں کو گھڑیاں کہتے ہیں تو ہم سے یہ زندگی کی گھڑیوں کے بارے میں سوال ہوگا اور یہ وقت ایسی قیمتی نہیں بے قیمت نعمت ہے ہر چیز کی قیمت قیمت سے آپ خرید سکتے ہیں لیکن وقت ایک سیکن ایک گھڑی جو زندگی کی ہم نے گھوا دی ہے مقصد سہتا کر جو زندگی کی وقت گھڑا دی ہے تو ہم سے دنیا نہیں ہے بلکہ اپنی جنت دے کر اسے واپس لانا چاہیں تو لانا نہیں سکتے ایسی چیز ہے جو بلکل کوئی قیمت سے خرید ہی نہیں جا سکتے اور وہ گھڑیاں ہم نے مقصد سہتا دی بارہا یہ ملفظ عزت حاجیم داداللہ صاحب محاجر مکی جو صاحب دہوش تھے صاحب دل تھے ہمارے لئے بڑے مربی ہمارے بڑے خیرخواہ وہ فرمایا کرتے تھے تصور سلوک میں نے ایک برف والے سے سیکھا جنگانے کے بازار میں آواز لگا تصور سلوک سے مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کی چولوں کو صحیح کرنے اپنے باطن کے تذکیہ کے لئے اپنی زندگی کی خرامیہ اور برائیوں کی اور رضائل کی صلاح کر کے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک باقاعدہ نصاب ایک فن ایک سلیبس ہے جس کو تصور سلوک کہتے ہیں اس کے لئے لوگ سالوں سال ایک زندگی اللہ والوں کے دروازے پر پڑے رہتے ہیں اور اپنے حال کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ایک باقاعدہ فن ہے ایک باقاعدہ نصاب ہے تو عزت فرماتے تھے کہ تصور سلوک میں نے ایک اہم برف والے سے سیکھا جن جانے کے بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ میرے بھائیوں میرے حال پر رہم کرو میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ہر پل پگن رہی ہے اگر برف کو بیچا نہیں گیا تو وہ زائے چلی جائے گی ایسی زندگی کی قیمت نہیں بنای گئی ہم لوگ میں سے اکثر ایسا حال ہے وقت گزارنے کے لئے ہمیں مشغلے چاہیے فضول لا یعنی مشغلے اومن و یار اومت مسلم آگے خصوصاً نوجوانوں کا حال یہ ہے ایک بڑے طفلے کا حال یہ ہے کہ ہمیں وقت گزارنے کے لئے وقت ضائع کرنے کے لئے وقت کو پگلانے کے لئے ہمیں اس کا اجتظام کرنا ہے اس کی قیمت بجانے کے بجائے تو ہم لوگوں کے لئے ظاہر ہے صحیح بات یہ ہے کہ مبارک بات کیا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ ہمیں جندہ قومیں ہمیشہ ہمیں چاہیے ہمیں مطالبہ کرتا ہے نیا سال کہ ہم لوگ پچھلے سال کا محاسبہ کریں اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس سے توبہ کریں ہمارے لئے ایک راستہ ہے ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاء صلی اللہ علیہ وسلم وا وا ایمان والے کی کیا شان ہے ہر حال میں نبے میں رہتا ہے مشکل آئے مسئیبت آئے پریشانی آئے تو صبر کرتا ہے اللہ کی معیت اور قرب کے دعجات حاصل کرتا ہے اور نعمتیں ہیں تو شکر کرتا ہے شکر کرتا ہے تو بھی اللہ کے اللہ کے یہاں درجے پلند ہوتے ہیں تو اب اگر گناہ ہو جائے اور آدمی ہے ایمان والا اسے احساس ہے یہ بات کے گناہ ہوا تو خلط ہوا اور اللہ کی نافرمانی اللہ کی زمین پر میں نے کی اللہ کی نعمتوں سے میں نے اس کو استعمال کر کے کی اور اللہ کے یہاں مجھے حساب کتاب دینا ہے تو اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اگر وہ سچی توبہ کر لے اور یہ ارادہ اور رجل کر لے کہ جو خلطیاں میں نے کی ہے وہ آہندہ نہیں دور آنگا وہ مجھ سے خلطیاں ہوئی ہیں نابی ہو جائے شرمندہ ہو جائے اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں یو کفر یو بدل اللہ سیعاتی و حسنات کس طرح بڑا مزدہ اجافزہ ہے کہ براہیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے وہ نیکیہ لکھ دی جائیں گے وہاں سے جو ہے وہ ڈیبٹ پر آ جائے گا تو پچھلی جو خلط ایک محاسمہ کریں کہ آپ نے زندگی کے پچھلے سی ایک سال کو یہ گزشتہ چلا گیا ہے کہ اللہ کی فرمو برداری اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا اپنے زندگی کے محصد کے مطابق گزارا یا کس طرح گزارا اگر صحیح گزارا تو اس پر شکر کریں یہ بھی وقت ہے اگر خوش 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 خدمت لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی اور ہیں اس زمین میں ایزا نہیں ہے اللہ کی زمین خالی نہیں ہوگی بلکہ کائنات میں اللہ نے ایک سے ایک لوگ بنائے جن لوگوں نے قدر کی وہ شکر کریں شکر کر کے نحمت کو لائن شکر توں لازنی دنکو ولائن کبر توں جن کو توفیق ہوئی وہ اللہ کی فضل سے ہوئی وہ اس میں اپنا کمال نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے قدر کی قدر کرائی تو ہم لوگ اس کو شکر کریں اور جن لوگوں کے ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے زائے کیا وقت سائے سونے میں کانے میں اور بس لایانی چیزوں میں بلکہ کہ صرف گناہوں میں اللہ کی نافرمانی میں مقصد سے زندگی ہٹ کر جن لوگوں نے وقت گزارا ہے ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا اور آئندہ پھر ایک پلان بنائیں ہم اپنی واقعی زندگی جو اللہ کے پتہ نہیں کتنے دن ہے کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے سال پچھلے سال محرم کی پہلی تاریخ میں تھے اور یہ کرونا کے زمانے میں تو کسی قیمتی شخصیات ہم نے کو دی ہیں تو ہمارا بھی کچھ کیا پتا ہے کہ اگلے سال ہم ہوں گے لیکن یہ اس قدا کرے اگر ہمیں اس حال میں رہے تو ہم ایک دن ایک گلہ میں ایک قدر کا ایک پلان بنائیں ایک نظام الوقات بنائیں اور اپنے لئے احرادہ کریں عظم کریں کہ ہم نے نافرمانی میں جو وقت گزارا ہے تو ہم فرما برداری میں گزاریں ہماری یہ ہجری تاریخ افسوس یہ ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں ہم اسلام کی ساری چیزوں کے سلسلے میں بس وہ جو ایک رسمی ہے جو چیزیں رواج میں ہمارے ہیں اس کو مانتے ہیں جو رواج میں نہیں حالانکہ تاریخ ایک زندہ قوم کے لئے تاریخ کی اپنی تاریخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ہمارے ہیں یہ ہجری تاریخ اور یہ قمری مہینہ آپ یہ دیکھئے شمسی تاریخ اس بھی تاریخ بھی ہماری ہے وہ بھی ہماری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں ہمارے ایمان ہیں جو شخصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ لائے ایمان قیدت اور اعتقاد اور آستہ سے کئی زیادہ بڑی چیز ہے ایمان لا نظر ہو دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہر مسلمان کا ایمان ہے وہ اللہ کی سچی رسول تھے اور جو ان کی نبوت پر ایمان اور رسالت پر ایمان نہ لائے وہ شخص مسلمان نہیں ہیں مومن نہیں ہیں وہ ہمارے نبی تھے لیکن جو ہے اسلام نے ہر چیز میں ایک پیغام رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے اس کو منصوب کیا گیا ہے اسی سن کو اور اس میں تاریخ جو ہے وہ نظام اور تقویم جو ہے وہ شمسی ہوتی ہے لیکن یہ قمری تاریخ تحقیق ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری جو ہے تاریخ سے ماہ و سال کا نصاب بنایا اور یہ قمری بڑی حکمتیں ہیں اس میں بڑی اس لیے کہ اسلام نے ساری چیز کو وقت سے جوڑا وقت کی آگلی درجہ میں قدردانی سکھائی اسلام نے افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کسی کام کو بالکل وقت پر کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں انگریزی وقت کے مطابق ایسا ہو گیا ہے ہم لوگ اپنے مقصد اپنے منصب دعوتی منصب سے اہت کر ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمیشہ سانوی درجہ میں اور دوسروں کے دست نگر بن گئے ہم ہمیں سقی بنایا تھا دائی بنا کر اللہ تعالی نے ہم فقیر بن گئے لینے والے بن گئے چیز میں ہم کہتے ہیں انگریزی وقت کے مطابق حالانکہ ہر چیز کو آخری درجہ میں ایک وقت کے ساتھ اللہ تعالی نے اس پورے دین کے نظام کو وقت کے ساتھ آخری درجہ میں اصاسیت کے ساتھ نماز پوری درجہ ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلی اول ماہ نماز کے بارے میں ایک منت پہلے پڑھ لیں گے وقت ہونے سے پہلے ادا نہیں ہوگی ایک منت بعد پڑھیں گے تو قضا کے گناہ گار ہو جائیں گے روزہ آخری درجہ میں وقت کے ساتھ ایک منت بعد تک اگر سہری کاتے رہیں گے تو روزہ نہیں ہوگا ایک منت پہلے افطار کر لیں گے تو ساٹھ روزہ پارے کے اور ایک روزہ قضا رکھنا پڑے گا زکاة بھی وقت کے ساتھ سال ہو جائے گا تو پورا فصدقہ فدر بھی وقت کے ساتھ قربانی بھی وقت کے ساتھ حج کے تمام عامر وقت کے ساتھ عدد وقت کے ساتھ نکاح و طلاق کے سارے مسائل وقت کے ساتھ ساری چیزوں کو وقت کے ساتھ اتنا جوڑا ہے اور ہم کسی کام کو ایک ریٹ وقت پر کرتے ہیں ملکل صحیح وقت پر کرنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں انگریزی وقت کے مطابق ایسی وقت کی ناقدری ہے اس لیے ہمیں اپنی تاریخ کی بھی قدر نہیں بڑے بڑے دیندار اور دینی قیادت رکھنے والی شخصیات کے ساتھ میں ہوتا ہے اسے پوچھتے ہیں بھئی آج کیا تاریخ ہے تو وہ شمسی تاریخی بتاتے ہیں جس کا رواج ہے جو عام طور پر اپنی تاریخ بھی معلوم نہیں مہینے معلوم اچھے خاصے دیندار گرانوں میں واجکل نہیں بچے اور نئے نسلی ہیں کہ اسے مہینوں کے نام معلوم کرو کمری ہجری مہینوں کے وہ بندانے کو تیار نہیں حالانکہ اس میں کتنی خیر رکھی ہے خود کمری تاریخ میں ساری چی بادتوں کو وقت کے ساتھ مکیا گیا ہے اگر رمضان ہے روزہ ہے حج ہے دوسری چیزیں ہیں اگر وہ شمسی تاریخ کے مطابق ہوتی تو کہیں کسی موسم میں گرمی ہوتی ہے ایک علاقے میں ایک وقت گرمی ہوتی ہے اور دن بہت بڑا ہوتا ہے دوسری طرف سردی ہوتی ہے اور دن بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹا روزہ رکھتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ بڑا روزہ رکھتے رہتے ہیں بیچارے اس طرح ہوتا رہتا ہے کچھ لوگ سردی میں کرتے ہیں کچھ لوگ گرمی انہیں ذرا راز آتی ہے تو حج ہمیشہ اگر سردی میں آتا تو قیامت تک سردی میں آتا رہتا ہے گرمی میں آتا تو گرمی میں آتا رہتا ہے جو بھی ایک بندانتا ہوتا ہوتا رہتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اعتدال کا نظام اسلام مذہب اعتدال ہے اس قمری تاریخ میں اعتدال اور توازن کی بڑی ریایت رکھی گئی ہے اس لیے اسے قمری مہینے سے اور حساب سے چاند کے حساب سے جوڑا گیا ہے اور اس میں بڑی حکمت اس کو منصو تاریخ جو ہے روزہ نا آدمی تاریخ تاریخ سے اس کی پوری پوری تہذیب اس کا تمدن اس کی اس کی زندگی کے مقاسی اس کے حادار جڑے ہوئے ہوتے ہیں قومیں اپنی تاریخیں اسی سے نسبت کرتی ہیں ہمارے تاریخ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جب یہ ہے کہ بہر بہر وحی نے ان کی آرائی کی تائید کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے ٹھیک کیا امت مسلمہ کہ وہ طبقہ جس کو کہا گیا فَإِنَا آمَنُوا مِمِسْلِمَا آمَن تم بھی فَقَدِ تَدَو تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم صاحب ایمان ہو جاؤ گے انہوں نے بالکل سلیم سوچ کے ساتھ اسلامی سوچ اور فکر کے ساتھ ہجرت سے اسلامی تاریخ کی شورات کی یہ کوئی رسمی چیز نہیں اس میں ہر چیز اسلام میں کوئی رسم بہت فارمٹی نہیں ہر چیز میں ایک پیغام ہے ایک حدف دیا گیا ہے ایک مقصد بنا ہے مقصدیت ہے اس چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کائنات پر سب سے بڑا اعلان تھا کہ آپ تشریف لائے تو آپ نے دنیا میں انقلاب برپا کیا یقیناً اس سے اسے منصوب کیا جازے تھا آپ کو نبوت ملی وہ بھی کوئی معمولی اس دنیا کے لیے کوئی معمولی نعمت نہیں تھی آپ ذرا سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اللہ تعالی نے نبی بنا کر ہمیں عطا فرمایا ایسی بڑی نعمت عظمہ ہیں اور اس کائنات کے لیے امار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت عالم بنا کر دنیا میں بھی جا گیا ہے آپ کی رسالت بھی کوئی معمولی چیز نہیں تھی لیکن رسالت کچھ اور چیز دوسری کسی جنگ بدر کی فتح سے منصوب کیا جا سکتا تھا فتح مکہ سے منصوب کیا جا سکتا تھا وہ تو اسلام کے لیے اپنے فتح سے لوگ جو ہے اپنی تاریخوں کو کرتے ہیں لیکن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان سے مشہورے کے بعد ہجرت سے اس کو منصوب کیا اس روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری کی تاریخ لکھتے ہیں ہم ہجری تاریخ ہر روز کی تاریخ یہ ایک چیخ چیخ کا پیغام دیتی ہے امت مسلمہ کو ہجرت کیا ہے کیا ہے ہجرت اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مسلسل ایک ایک کے پاس جاتے رہے اور نبوت اور رسالت کا حق ادا کرتے رہے درد مندی کے ساتھ فکر مندی کے ساتھ اس درد اور سوز کے ساتھ کہ قرآن نے گوائی دی اللہ اللہ کا باقی نفسک اللہ حکون ومومنی یا نبی اپنی جان کو حلا کر دیں گے اس غم میں یہ لوگ ایمان لے آئے یا اللہ نبی آپ اس غم میں حلا کر دیں گے لوگ کے کہ جو ہے وہ اس میں یہ لوگ ایمان لے آئے اس کے اس وقت ایک سو اٹھائیس آجوں میں قرآن نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور سوز کو ذکر کیا کسی کے پاس سب تر مرتبہ تشریف لے گا ہے کسی کے پاس چوراسی منتبہ بھی روایت ہے اکترانوے بار کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے رہے لوگوں کو دعوت دیتے رہے وہ مخانفت کرتے رہے ستاتے رہے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اور آخید میں کس طرح اسلام کی یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی شمع کو اپنی فرقوں سے گل کر دیں روز پلان بناتے تھے مشورے ہوتے تھے پروگرام بنتے تھے دارو ندوہ میں کمیٹیہ بنائی جاتی تھی کہ باہر کے لوگوں کیسے روکا جائے مقامی لوگوں کو کیسے روکا جائے قبیلے کے لوگوں میں کیسے ان سے نفرت پیدا کی جائے تو الگ الگ کمیٹی ہے کبھی کسی کسی ابو جہل کی سرداری میں کبھی ابو لہب کی سرداری میں کبھی کسی کی سرداری میں اور سارے بدخاؤں کا سرخیل شیطان خود شیخ نجدی کی شکل میں آ کر اس پوری میٹنگوں کی قیادت کیا کرتا تھا اب یہ چونکہ ارموں میں ایک قوائلی آبادی تھی کئی مرتبہ پروگرام بنایا ہے کہ ان کو سمایہ اسی سے مٹا دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے قتل کا اور شہید کرنے کا پروگرام بنایا ہے لیکن یہ خیال تھا کہ اب پھر حال تو سب کہہ رہے ہیں لیکن اگر کسی ایک قبیلے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا تو پھر وہ قبیلے کا جوش اور خونی جوش اس میں آ جائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ جنگی ہو جائے تو پھر ایک بڑی میٹنگ ہوئی اور آخیر میں شیخ نجدی کی یا گویا اس شیطان کی صدارت میں اور یہ تیہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کو لیا جائے اور سب مل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذہ بللہ شہید کر دیں اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی اور اس بات کی اجازت دی کہ آپ ہم یہاں سے اپنی جان جا کریں یہاں سے چلے جائیں حجرت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر آپ نے وہ ساری امانتیں جو اس وقت بھی ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم کو خبرد فرمائے کہ یہ امانتیں لوٹا کر تو ہیں اور آپ نکل گئے وہاں سے مکہ اچھا کیسی درد کے ساتھ آپ نکل گئے ہیں مرمر کا دیکھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں مکہ تجھے مجھے کتنی محبت ہے مگر تجھ میں رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے اگر یہ رہنے دیتے تو میں سرور یہاں سے لی جاتا مدینہ منورہ اس وقت لوگ نکلنے مدینہ منورہ یسرب تھا مدینہ منورہ یہ مدینہ تیبہ نہیں تھا جس کو تیبہ اور تیبہ کہتے ہیں مدینہ تیبہ کہتے ہیں وہ یسرب تھا وہ بیماریوں کا شہر تھا لوگوں میں مشہور تھا کہ یہاں ڈائن چڑیل اور ترہ ترہ کی آفتیں مسیبتیں بیماریاں روز آتی کبھی چیچک آتی کبھی پلیگ آتا لوگ مدینہ منورہ کے حدود سے بچ کر نکلا کرتے تھے ایسا حال تھا لیکن یہاں مکہ موظمہ میں دعوت کے لیے رائے مزدود ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں مینہ میں جو لوگ آجی آئے مدینہ منورہ سے ایک کے بعد بیعت اقبہ اولہ بیعت اقبہ ثانیہ ہوئی اور مدینہ منورہ کے لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنویں انہوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے وعدہ کیا کہ مکہ میں آپ کے لیے رائے مزدود ہو رہی ہیں تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں مدینہ میں آپ کی دعوت کے لیے ہم لوگ سب جی جان سے ساتھ دیں گے اس مکہ کو چھوڑ کر حرم کو چھوڑ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے سارے جو ہے پوری یادگاہ پیدا ہونے سے لے کا پوری محبتیں اور عقیدتیں ساری وابستہ ہیں حج کے مناسق کے مقامات مناسق مہا سارے موجود ہیں عرفات ہے مینہ ہے مزدالیفہ ہے رمی کے جہاں جمعہ سب جگہ مہا موجود ہیں سب کو چھوڑ کر ساری ساری عقیدتیں اور محبتیں قربان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی دعوت کی فضا کو عام کرنے کے لیے اور دور ایک انسان تک اللہ کے پیغام اللہ کا دین پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مہزمہ چھوڑ کر ودینہ منبورہ چلے گئے اس کا نام حجرت اس سے یہ سن منصوب ہے اس حجرت سے ہم سن منصوب ہے ہمارا یہ سن کہلاتا ہے وہ ہر تاریخ ہمیں آواز لگاتی ہے کتنی بہت اچھا حسن اتفاق ہے یہ یقین اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی قبولیت کی ایک طرح سے علامت سمجھتا ہوں میں دعوتی قیمکور جو لوگ اس وقت شریک ہیں اس میں کہ آج اتفاق سے حسن اتفاق سے کل اٹھانہ تاریخ میں تقریبہ میں سیار ہو گیا تھا کہ پروگرام وہ کیا جائے لیکن وہ جو ہے اچانک مجھے کوئی عضو پیش آ گیا تو میں نے مفتی مہتاب صاحب سے بھی کہا اور دوسرے اور فقہ سے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اگلے روز اسے جو ہے وہ کر لیں یہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا قرم اور احسان ہے ہمیں اس پر اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم سال نے ہجری سال کے شروع میں اپنا دعوتی جو ہے ایک طرح سے سفر کے دوسرے اس حدف کا اور اس سٹیپ کا جو ہے ہم آغاز کر رہے ہیں یقینا تو یہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے مسلمانوں کی ہر دن تاریخ لکھے گا ایسان تاریخ لکھے گا تو تاریخ ہجری آواز دیتی ہے مسلمانوں ایمان والوں نبی کے زیوانوں نبی سے محبت کرنے والوں رحمت العالمین نبی کے پروانوں تمہاری تاریخ دعوت کے لیے سب کچھ حتیٰ کہ اپنا وطن محبوب قربان کر دینے سے شروع ہوتی ہے یہ پیغام ہے اس پر سب کچھ چلا جائے جب اللہ حرم حرم مقدس میں ایک لاکھ گناہ کا ثواب تھا مدینہ نورہ میں مسجد نبی نہیں تھی وہاں تو پانچ ہزار پچاس ہزار کے ثواب کی تو بات کی بات ہوگی مسجد نبی نہیں تھی وہاں تو ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں وہاں کے آثار سے زیادہ واقعی میں وہ جگہ بتاتے ہیں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت الہ وزاری کے ساتھ دعا کی تھی کہ اللہ میں تیری آپ کے دین کی ضعبت کے لیے اور آپ کے بندوں تک آپ کے دین کو پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں تو مدینہ مکہ موظمہ میں جو نعمتیں مجھے آتا فرمائی تھی اللہ مدینہ میں مجھے دگنی آتا فرما دی اللہ نے دعا قبول کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا مسجد نوری میں اور پھر فرمایا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ جو نعمتیں تمہیں مکہ میں دی گئی تھی مدینہ میں اللہ تعالی نے دگنی کر دی حضرت امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ مکہ میں ایک لاکھ گناہ کا سواب ہے تو مدینہ میں دو لاکھ گناہ کا سواب ہے چونکہ سب سے بڑی نعمت عجر و سواب تھے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے تو ہمیں اب یہ جو ہے یہ نئے سال یقین ہمیں اگر باقی ہم لوگ ایمان ہیں اور اس پیغام کو سمجھتے ہیں یہ تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں حسن حجری کی ہر تاریخ سے نوزانہ تاریخ لکھتے ہوئے اس پیغام کو یاد کرنا چاہئے اور پھر اپنی زندگی کے خطوط کو سن حجری حجرت سے سن کو منصوب کر کے تاریخ ساتھ مسلمانوں نے کارنامہ انجام دیا اور دنیا میں فتوحات حاصل کی تو ہمیں بھی سن حجری کے اس پیغام کو یاد کرنا چاہئے افسوس یہ ہے کہ ہم حجری سن کو جو ہے رسم کے اعتبار سے انگریزوں کی اختدام نہیں ہوئی اب یار کی اختدام میں ہم لوگ مبارک بات دیتے ہیں نئے سال کی خوشیہ مناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چیز میں عبدیت اور بندگی کا رنگالیت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مثال آئے کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہم ادخل ہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورزوانی من الرحمان وجواری من الشیطان پیغام ہوتا تھا اس چیز میں اللہ مجھے ہمیں نئے سال کو ہم پر داخل کیجئے سلامتی آمن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ اور ایمان کی رضا کے ساتھ اور شیطان سے دوری کے ساتھ اللہ ہمیں داخل کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہوں کیا کرتے تھے آئیے ہم بھی ایک دعا پڑھ لیں اللہم ادخل ہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورزوانی من الرحمان وجواری من الشیطان لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعہ میں ہم لوگ اور اس کا احتمام بھی کیا جائے کہ بچوں کو یہ دعایں سکھائی جائیں یقین ہے اس سال کے شروع میں ہم لوگ اللہ سے دعا مانگ لیں گے بھیک مانگ لیں گے اللہ سے سلامتی اسلام اور ایمان اور رحم منظور کرا لیں گے اور شیطان سے دوری اور رحمان کی رضا منظور کرا لیں گے تو یقین ہے اس طرح سال ہمارے سال اچھی طرح گزرتے چلے جائیں گے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ تکری شخصیت ایسی خوشمند شخصیت مسلمان ہے اس کا مطلب اسلام کے حق ہونے کی اس سے کیا رضی اللہ ہم انور شاہ کشمی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا آتا ہے کہ آخر میں انہوں نے بہت خاص شاکردوں سے یہ بات کہی کہ اب جا رہا ہوں اللہ کے یہاں تو یہ خیال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوال کریں گے کہ انور شاہ تم سے ساری زندگی تمہیں اس بات پر لگا دی کہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کھاق ہے اور فلاں کا وہ حق ہے مجھ سے اس کے لئے تو نے بھیجا تھا تمہیں تو اسلام کی حقانیت اور اسلام کا جو ہے کی اشاعت اور لوگوں تک مفہوم اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ پوچھیں گے کہ تم نے کتنے لوگوں کو کفر و شرق سے نکالا کتنے لوگوں کو ایمان کی حقانیت کا خیال کیا اس کے بارے میں زوال ہوگا ہم نے ساری زندگی اسی پر گزار دی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں میں نے تو ہمیشہ اپنے مدو رہو کہ یہ اسلام اسلام نے اور ہمیں ہجری تاریخ کا یہ پیغام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں پوری دنیا انسانیت کے لئے ہمیں دائی بنا کر بھیجا ہے وہ ہمارے مدو ہے میرے حضرت والا فرمایا کہتے ہیں دائی کے حیثیت طبیب کی اور مدو کی حیثیت مریض کی ہے تو طبیب و مریض کرشتہ ہے ہم نے حریف اور فریق بنا لی ہم نے ساری زندگی کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہمارے لئے اس وحسنہ آئیڈیل بنایا تھا لقد کانا لکو میدانِ محشر میں جب حساب ہوگا عمر کے سلسلے میں حساب ہوگا جوانی کے سلسلے میں حساب ہوگا مال خرش کرنے مال کمانے کے سلسلے میں حساب ہوگا اپنے علم پر عمل کرنے کے سلسلے میں حساب ہوگا تو کیا ہوگا لقد کانا لکو فی رسول آئیڈیل کریائی ٹیریئر جو بنایا گیا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رسول اللہ کی پیروی میں زندگی گزار نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ ساری زندگی اس لئے تڑپتے رہے اور پڑکتے رہے کہ لوگ ایمان کے بغیر مر جائیں گے تو دو زخمے جائیں گے اس میں روتے رہے ساری ساری رات روتے رہے ایک رات پوری رات آپ یہ آیت پڑھتے رہے روتے رہے گراتے رہے قدم مبارک پر آ گیا اللہ آپ ان پر عذاب دیں گے تو آئیے آپ کے بندے ہیں مقصد فرما دیں گے تو ایسا حال نبی کا تو یہ حال ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی مر جائے غیر ایمان کے بغیر تو ہم خوش ہوتے ہیں مرنے والوں میں پوچھتے ہیں کتنے لوگ مسلمان مرے انتقال ہوا اور کتنے لوگ غیر ایمان والے اچھا فلا مر گیا کون تھا غیر ایمان والا تو بڑے فقر اور ناز کے ساتھ دیندار لوگ نعرہ لگاتے ہیں فی نعرہ مزا آ گیا مزا آ گیا کی چلا گیا جہنم میں چلا گیا اور ہم سمجھتے ہیں مقصد ترہ ترہ کی جملے الکافر اللہ اعتبار یہ ہسکل الکافر اللہ اعتبار کہاں سے نکال آئے گو کوئی تذکیب بھی نہیں ہے کہ سارے کافر لا اعتبار ہیں یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں کافر کہاں سے نکال آئے گو اور یہ عام طور پر جو حلامی جملہ ایسے مشہور ہے جیسے قرآن کی آئت ہو نہیں سمجھتے ہیں کافر سے بات نہ کرو کافر یہ ہے کافر سب سے بہری بات یہ ہے کہ پہلے یہ تو بتائیے کہ وہ ہیں بھی کافر کہ نہیں کافر کہتے ہیں لفظی اعتبار اگر کفر کی بات دیکھیں تو کافر کے بات انکار کرنے والے کہیں کافر کے بات چھپانے والے کہیں تو جہاں تک انکار کرنے کا مسئلہ تھا ہم نے کیا پیش کیا جو انہوں نے انکار کیا اچھوک شنگل نے بابری مسجد کی شادت کے دو مہینے بعد انہوں نے تقریر کی تھی اخبار میں مجھے ایک صاحب نے دیا ہے کہ ان کی تقریر ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں کافر تو ان کو کہا جاتا ہے جن کو کچھ پیش کیا انہوں نے انکار کیا ہم پر کیا پیش کیا ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے اللہ کے ہاں جانا ہے مالک عمدین بندے کا دن ہے حساب کتاب دینا ہے ہر ایک سال زندگی کا کم ہو گیا اس حساب کتاب کے وقت مرحلے سے انتحان ہمارا قریب آ گیا اور ایک سال اس انتحان میں ہم سے سوال ہوگا وہاں لیکن حضرت مقاری حقیم الاسلام حضرت قائد تیر صاحب نوبر اللہ مرقدو اکثر اپنے موائز مجالس میں بات فرمایے کرتے تھے کہ جب انسان فسے گا تو پیچین ہوگا کہ ہی سے کوئی حق مل جائے جب ان سے سوال کیا ہوں اے کفا مشکین ہمارے بھائی مدو بھائی یہ فسیں گے تو پھر ہم سے بطالوے کریں گے اللہ ہی ہمارے ساتھ رہتے تھے ہمارے ساتھ کھاتے تھے ہم ان کو بہترین مشورہ دیتے تھے ہم ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کے سارے حقوق ادا کرتے تھے لیکن انہیں آج تک ہمیں نہیں بتایا پکڑیں گے تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے اللہ کے تو کافر تو جسے انکار کیا ہو یا چھپانے والا چھپانے کے اعتبار سے تو ہم ہیں ہم نے چھپایا چاہے سلبی ہمیں ہمارے ذمہ تھا ان کے پر تک پہنچایا ہم نے پہنچایا نہیں دیکھیں حق مارا ایجابی طور پر چاہے سلبی طور پر دس روپے کسی کے چاہیے تھے ان تک پہنچانے تھے نہیں پہنچائے اور دس روپے کسی کے لوٹ لیے چوری کر لیا جیب کٹ لیا شریعت کے اعتبار سے دونوں برابر گناہ ہیں حق مارنا مارنا ہوا چاہے اصل بھی طور پر جو ہم نے بتانا تھا ان تک پہنچانا تھا نہیں پہنچایا یا جو انہوں نے پوچھا وہ نہیں بتایا دونوں طرح سے برابر ہیں ہم چھپانے کہتے ہیں تو ہم پر کفر جو ہے وہ آیت ہوتا ہے اور جہاں تک بہت سے علماء ہمارے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ کفر نہیں غافل ہیں کفر نہیں مشک غافل اور رضو شاہ صاحب نے کسی مکتوب میں سورہ یاسین شریف سے استدلال کیا یاسین شریف قرآن کا دل کہا جاتا ہے کتنے فضائل ہیں سورہ یاسین کے اس کو پڑھتے ہیں مردوں پر پڑھتے ہیں ہر جگہ ہر خاص جگہ پر پڑھی جاتی ہے سورہ یاسین سورہ یاسین سورہ یاسین شروع کہا ہوتی کس وقت نازل ہوئی ہے یہ ہجرت کے وقت نازل ہوئی سورہ سنہ ہجری سے ہماری ہجری تاریخ سے اس کو خاص مناسبت ہے اس کے مضامین کو خصوصا ابتدائی آیات کو یاسین شریف نازل ہو یاسین اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کی قسم بلقرآن الحکیم کیسی کائنات کی سب سے دو محترم چیزوں کی اللہ کی کائنات جتنی بنائی گئی ہیں انہیں سب سے مقدس سب سے بابرکہ سب سے دو محترم چیزوں کی خصوص میں کہا رہے ہیں اللہ یاسین النبی کی خصوص بلقرآن الحکیم قرآن حکیم کی خصوص اِن حکیل مِن المرسل کیسے وقت میں قرآن یہ نازل ہو رہی ہے شاہ صاحب نے بھی تفصیل دیتے گلے میں چادر ڈال کر لپیٹے دے کر آپ کے حرق زمان آکے باہر آنے کو تیار ہو جاتی تھی اور اشتائی کے پتھر کھائے اللہ کے نبی صلی اللہ نے کتنا شاہ وی طالب میں ساڑھے تین سال اس کی گھاٹی میں گرفتار رہے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ ہم نے تمام گھر والوں کے ساتھ بچے ایڈیا رگڑ رگڑ کر مر گئے شہید ہو گئے پتے کھائے اس حال میں ایسی تکلیف برداشت تھی اس کے بعد جب آخری حد ہو گئی تو آپ نکل کے جانے نہیں دینا ایسے زندہ آخری درجے کا تاقف مدینہ منوارہ تک کیا پوری تاریخ گواہ ایڈر کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ اس خیال سے کہ ہمیں جانے نہیں دیں گے تو آپ نے مدینہ کی طرف کو راستہ اختیار کرنے کے بجائے ادھر کو اختیار کیا جو ہے غار سور کی طرف کو مدینہ تک بار رکھ تاکہ لوگ ادھر تلاش کریں اور ہم لوگ جا کے غار سور میں تین روز قیام کیا اللہ کے نبی پیچھا کیا وہاں بھی پیچھا کیا آپ جانتے ہیں سوراقہ کا پورا واقعہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پر تو ایسے میں پھر یہ ہوا کہ میں کسی ایک قبیلے پر نہ آئے جسے میں نے ہی حضر کیا کہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی تیر بھالے تلوار تیر سب لے کر کھڑے ہو جائے اور جیسے گھر سے نکلے تو فوراں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے ہوں ایسا پر پلان برایا تھا ایسے وقت میں سازش مخالفت دشمنی کسی موزن کے ذات احسان فرانوشی کا دکھائی دے سکتا ایسی مخالفت ایسے محسین کے ساتھ اس طرح پلان بنا بنا کر سارے پلانوں کو فیل دیکھ کر آخری درجہ میں کامیاب پلان بنایا انہوں نے مکہ بہت زمان کے معاشرات اور سماج کے لحاظ سے بنایا تھا اسی وقت میں سورہ یسین نادل ہو رہی تو آپ فرم اللہ اے نبی یہ تو بیچارے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں مگر آپ سوچ لیجئے آپ ان کے ساتھ حریف اور فریق نہیں ہے مخالف نہیں ہے دشمنوں کا آپ ایک دوسرے کے ساتھ رقیب اور ایک دوسرے کے ساتھ حریف ہونے کا رشتہ نہیں ہے اِنَّكَ لَمِن المرسلین بلاش بہت تحقیق کہ آپ آپ ہی آپ کی ذات مرسلین میں سے علماء نے مخصرین لکھا کہ آپ رسولوں کا مجموعہ ہیں جتنے سارے رسولوں کو درد اور سوچ دیا گیا تھا اور ہم دردی دی گئی تھی انسانیت خیرخواہی کے لئے ترد دی گئی تھی اور سارے انسانیت کی خیرخواہی کا جتنا کام دیا گیا تھا اس سے سرات مستقیم جس ہر نماز کی رکعت میں سور فاتحہ میں ہم رٹ لگواتے ہیں اذن السرات المستقیم آپ ہیں سرات مستقیم پر تنظیر حضی الرحیم جی سرات مستقیم جو وی آف لائف اور ترز زندگی اور ترز سوچ اور جو فکر ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہے تنظیر عزیز الرحیم جو عزیز اور بڑے زبردست اور رحمت بھرے رب کی طرف سے نازل کی گئی لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا اُنزِرَ عَبَا فَمْغَافِلُونَ تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے باپ دادوں کو بھی کسی نے نہیں اٹھایا ابھی تو یہ بجار اتنے نازمج ہیں ان کے باپ دادوں سے کسی کو پتا نہیں ہے یہ بات کے اسلامی حق وَهُمْ غَافِلُونَ وَهُمْ قَافِرُونَ نہیں فرمایا وَهُمْ مشرکون نہیں فرمایا وَهُمْ ظالمون نہیں فرمایا وَهُمْ خَافِلُونَ شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں جب یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالی وہ غافل ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ وہ غافل ہیں آپ ان کو سمجھا نہیں سکے اس کو ہم نے ایک دفعہ نہیں پہنچایا جس کو پتہ ہی نہیں عزام کے معنی نہیں سمجھا ہم نے نو سو ایک ہزار سال سے زیادہ ہم ساتھ میں رہ رہے ہیں رب حاضر دعوت تام ماں کی صدا لگاتے روز پڑھتے دعا صورت حال یہ ہے ہمارا حال یہ ہے ہم تو یہ کیا ہوں حالان کہ دعوت تاہم ماں تھی مکمل دعوت تھی پوری دنیا انسانی صرف مسلمانوں کے لئے آواز نہیں لگا جاتے اونچی سے اونچی جگہ مسجد سے باہر مسجد سے باہر آذان کہنا ضرور یہ کہ کہیں جاتی ہے کیسی حضرت تاریخ صاحب نے نقل کیا ہے حضرت جی حضرت مرآن نام حسن صاحب کا ایک واقعہ کہ حضرت مرآن سعید مکی صاحب کہا کرتے کہ تبلیغ تو وہاں مسجد سے باہر ہے اور تعلیم مسجد کے اندر تبلیغ مسجد سے باہر یعنی ساری دنیا انسانیت تعلیم جو آگئے اندر انہیں تعلیم دی جائے گی تبلیغ دعوت کا ٹریننگ بھی دی جائے گی ان کو اور اسلام بھی سکھا جائے گا اسلام کیا اسلام ہے اصل چیز دعوت کی حواظ سکھانا یہ اسلام تو فرمانے لگے کہ سمجھ میں آگیا مدانہ سعید آپ سعی کہتے ہیں وہ تشریف لائے پلکل مختصر انداز آپس میں چلا تھا مسجد میں باہر بات کی جائے مسجد کے اندر بات کی جائے اس پر علماء کو ہو رہا تھا کہ محضی سعید آپ کی بات سمجھ میں آگئی تعلیم مسجد کے اندر ہے تبلیغ مسجد کے باہر ہے ازان دعوت ہے اور ازان کو مسجد کے اندر کہنا مکروح ہے بس صورت ڈالیا ہے کہ کسی اسلام قبول کی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو مسجد میں لاتے ہیں اکثر نمازی اسے گور گور کر دیکھتے ہیں اور لانے والے پر بھی ترہ ترہ کسے گاتے ہیں ابھی اسے نہ نہیں گندہ ہے مسجد کا اعترام نہیں سمجھا یہ نہیں کیا ہو اور وہ ربہ حاضی دعوت تہم ماہ ہے کتنا ان ساری دنیا انسانیت کو دعوت دی گئی تھی لیکن ایک ہزار سال ہو گئے ہمیں ایک ہزار سال ان کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی تک اللہ اکبر کے معنی نہیں سمجھ سکے ہم صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اکبر کے معنی نہیں سمجھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اکبر جیسا مسلمان بھادشاہ پھر ہو یعنی اسلامی راج ہو پھر یہ سمجھتے ہیں زیادت انہیں معلوم نہیں زیادت تھا لوگ کہتے ہیں ہمارے ماستر آمی جو بابری مسجد میں سب سے پہلے قدال چلایا تھا وہ میرے ساتھ تھے وہاں پر کرناٹک میں ایک جگہ جلسے میں تو بڑی دل کو لگتی بات کہی انہوں نے سب سے پہلے تو اس بات پر ہو کیا ناظرم جلسہ نے ان کا تعرف پر آیا کہ ماستر آمیر ہے پہلے بیل بین سنگھ تھے اور انہوں نے فلا تاریخ کو ہندو مزر چھوڑ کر اسلام درام اختیار کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ناظرم جلسہ کے تعرف سے اتفاق نہیں میں نے کوئی دھرم نہیں چھوڑا اگر آپ شرک دھرم اور دین کہیں گے تو دعوت کسی چیز کی دیں گے ابھی تک ہم یہی کنسپ کیلئے نہیں کر سکے لوگ بنیادی چیزیں ہی ہماری صحیح نہیں ہم سوچ میں ہی وہ نہیں ہم قرآن کو مسلمانوں کا دار میں گران سمجھتے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہ صرف آپ کے رسول تو نہیں تھے یقین ہم یہی سمجھ تھے صورت حال یہ تو ہم یہی کہنے لگے کہ دوسری بات انہوں نے کہی کہ میرے لئے کتنی بدبختی کی بات ہے بدقسمتی کی بات ہے کتنے دن مجھے اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہو گئے کب چھوڑ دیا میں نے وہ اور اس کی تلافی کے لئے میں بہت کچھ کر چکا لگے ابھی تک میں یہ تار کر آجاتا ہے مسجد میں کہ ایک کمینہ بدبخت آدمی ہے جس نے بابری مسجد میں سب سے پہلے کدھان چلا جن لوگوں نے ہم سے گروائی تھی ان کا کوئی ذکر نہیں کی کوئی بدنامی نہیں ہوتی تو کہنے دیان نہیں دے گا اور کئی دروغہ ہو جائیں ایک سپی صاحب آجائے سب سپی صاحب کریں گے سپی صاحب بہت سارے ہوں آجائے سب آجائے آجائے پیچھے پڑھیں گے آجائے سب نہیں کہے گا اور آجائے کئی ہوں ڈی جی پی آجائے سب ڈی پی کہتا ہے سی ایم صاحب اور کئی سٹیٹ کے سی ایم آجائے سب پی ایم صاحب کہیں گے سی ایم کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا اگر ہمیں بتائے جاتا کہ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی کیا صدا لگ رہی اللہ سب سے بڑے ہیں تو اپنی ناک رگڑتے ہماری ذمہ تھا انہیں بتانا ان تک سچانا صورت آلی ہے کہ ہم لوگ رکاوٹ بنے صحیح بات یہ ہے میں نے آخری صفحے میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ملانا قاسم صاحب محی موسی کے پوت تھے کشمیر کے سفر پر تھے ان کے ساتھ راشد بھی تھے ہمارے ایک دوست تھے تک گوہ سے ایکیس بائیس لوگ خاندانی تھے کے لوگ تھے ویشنو دیوی اور امرنات یاترہ کر کے آئے امرنات ویشنو دیوی جو مالدار لوگ ہیں وہ ہلیکپٹر وغیل چلے جاتے ہیں جو خچر پر پیدر جاتے ہیں تو لوگ ویٹ لوس کرنے کے لیے آجاتے ہیں دو چار نے سر ڈھک لیا اپنی ساڑھیوں سے اپنے دو پٹوں سے دھگ لیا تو مردوں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی رمال یہاں ہیں در کی وجہ سے احترام کی وجہ سے جیسے بھی انہوں نے بھی اپنی رمال دھگ لی اب انہیں کچھ تو آتا نہیں تھا جیسے اللہ 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 دعوت تام ماں پڑھتے ہیں بات کر لوں بات کی تو گیارہ بارہ منٹ میں پتہ نہیں پندرہ سولہ منٹ بتائے گیارہ بارہ منٹ میں اٹیس کے اکیس لوگ کلمہ پڑھنے کو تیار ہو سب نے کلمہ پڑھا تو ہمیں خیال ہوا کہ ہم تو مسافر ہیں جماعت ہو رہی چلو کشویری مسلمان تھے انہوں نے ہرگز ہرگز انہیں آج جانے تھی ہم نے کہا بھی کلمہ پڑھ لیا ہمیں پتہ ستہ چوہیں کھا کے بلی حج کو چلی تو اس میں ایک نوجوان کسی ایک دوسرے نوجوان کے ساتھ چہرے پر لکھ رہے تھا بہت سے کلیش ہوتے مسلمان بھی تو اس کے ساتھ جا کر وہ جیسے ہاتھ مو دھو سل سکے وضو کر کے آگئے کہ میں تو کرایا تو میں نے اسے برابر میں کھڑا کر دیا مولانا پڑھا رہے تھے نماز اس نے پڑھی دیکھ بھال کے جیسے پڑھ سکتا تھا پہلی مرتبہ لیکن نماز کے بعد اس کی ایسی کتنے پیاسی ہے انسانیت سب کے دل میں اصل میں ایمان ہے اللہ سب بیراب بکم کا سبق بیج ایمان کا ہر ایک دل میں بویا ہوا ہے اللہ نے خود اللہ نے بویا ہوا ہم سب کا یقین ہے قرآن پر قرآن نے ذکر کیا ہے سب کو سکھا پڑھایا ہوا ہے اللہ صاحب سائل روح کو جمع کر کیا میں تمہارا پروندگار نہیں ہو اللہ کا پڑھائے بندہ بھول جائے شعوری طور پر ہر ایک دل دماغ میں اور روح اندر باطن میں انسان کی اس کا شعور ہے جس کی پوجہ ہو نہیں چاہیے وہ ہی پوجہ کے لائق ہے سب نے کہا بس اس سبق کو ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہماری تاریخ وابستہ ہے اس کے لئے سب کچھ قربان کر دینا اور جب اس کے لئے سب کچھ قربان آپ جانتے ہیں تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ خیر قرون کی تاریخ پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہر طرح کی پریشانی اور مشکلیں ہیں عجرت سے ریاضم فتح ہوئے عجرت کا نتیجہ دعوت کے لئے ہر تاریخ نہیں میری درخواست ہے تمام حضرات سے کہ ہم لوگ ایک تو اس کا روایٹ ڈالے کہ ہم لوگ عجری تاریخ جو ہماری تاریخ ہے اس کو یاد رکھیں اس کا مزاج بنائے جائے اور دوسرے ہر تاریخ لکھتے وقت تاریخ ہنجری کے اس پیغام کو یاد رکھیں کہ مسلمانوں تمہاری تاریخ تمہاری تاریخ تمہاری تہذیر تمہارا تمدن تمہاری زندگی کا مقصد دعوت کے لئے اللہ کے بندوں کی خیرخواہی کے لئے اللہ کے بندوں کی دوزخ سے بچانے کی فکر کے لئے سب کچھ حتا کہ وطن تب سب پر چھوڑ دینا سے شروع ہوتی اور اس کے بعد اگر ہم لوگ حجرت کے لئے امادہ ہو جائیں اگر اپنے آپ کو تیار کر لیں افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اسے قربانی کا مزاج نہیں رہا اور یہ حجرت عسار بھی سکھاتی ہے اصل بات یہ بھی ہے حجرت کا پیغام عسار کا ہے اور عسار سے انسان کی قدر و منزلت اور معاشرے میں سماج میں انسانی سماج اور انسانی مزاج ایسا بنایا کہ انسانی سماج میں ہر صاحب عسار کی قدر و منزلت اور دلوں پر باتشاہت بیٹھتی حجرت سے عسار کا سبق دیا ہے پیغام دیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے لئے تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو اور جب چھوڑو گے تو اللہ تعالی ساری چھوٹی ہوئی نعمتیں بھی ساری دے دیں گے اور کتنی دوسرے جو لوگ تم سے چھین رہے ہیں ان نعمتوں کو اور تمہارے مخالی پر تمہارے دشمن ہو رہے ہیں ان کو بھی تمہارے آگے دست نمو کر دیں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ حجرت کے اس پیغام کو سمجھیں اور پچھلے سال کا محاذبہ بھی کریں ہم اپنے پچھلے دنوں کا محاذبہ کریں کہ جو مقصد زندگی تھا کہ ہم نے اس مقصد کے پہت اپنی زندگی کو گزارا اگر نہیں گزارا تو پچھلی زندگی پر ہم توبہ کریں استخفار کریں آئندہ پلان بنائیں خاکہ بنائیں کہ ہم لوگ کو مقصد زندگی ہے اس کے لئے ہم زندگی گزاریں گے یہ قیم بہت مبارک بات کے مستقیق مشارکہ جو اس دعوتی قیم میں شریک ہو رہے ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس قیم کہے ان اقعاد خصوص مارے ساتھ مفتی مہتاز صاحب ان کے رفقہ وغیرہ جو ہیں وہ بھی اور ناندیر کے وہ لوگ بھی جنہوں نے علاقے کے علماء کو دعوت کی قیادات اور دعوت کی سرداری سوپنے ان کو سرپرستی کے لئے جوڑا ہے یقین وہ بہت مبارک بات کے مصیح ہیں اللہ اللہ ہم سب کو توفیق مصیح فرمائے میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ اس سے مسلسل مجھے بخار کھانسی و نزلے وغیرہ کی وہ چل رہی ہے مہ بھی آج صبح کو بخار ہو گیا تھا دو تین دن پہلے بھی میں نے وعدہ کر لیا تھا اللہ سے دعا کی اللہ چارے لوگوں سے وعدہ کیا ہے الحمدللہ مجھے بھی اس مشکت سعادت ملی ہے تو اللہ تعالی ہمارے ہر دن کو اور آئندہ کے ہر سال کو امت کے لئے دعوتی فتوحات کے سال بنائے ہمیں اپنے خونی رشتے کے بھائیوں اپنے مدی بھائیوں کو اپنا سمجھ کر خیر خوائی کے ساتھ ان تک دعوت کا پہنچانے کی توفیق